ایک سوال یہاں پر یہ ہوا تھا کہ بلی پالنا گھر میں کیسا ہے یاد رکھئے بلی کا معاملہ کتے کی طرح نہیں ہے کہ کتے کا پالنا وہ ایک لئے مسئلہ ہے بلی کے پالنے میں شرعی طور پر کوئی قباہت نہیں ہے حدیث پاک میں سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے توافین علیکم التوافات کا لفظ ان کے لئے استعمال کیا کہ وہ تم پر تواف کرنے والیاں ہیں اور بلی کو مطاع بید بھی یعنی گھر کا سامان انہیں قرار دیا گیا ہے اور بلی چونکہ انسانوں سے بہت زیادہ معنوس رہتی ہے اس لئے اس کے پالنے میں شرعی طور پر فقہاں نے اس میں کوئی قراہت محسوس نہیں کیا اور اس پر کوئی سخت مسئلہ بھی نہیں یاد رکھیں بلی پالنا سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے یا نہیں یہ اگلی میٹر ہے لیکن سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول جب بھی آتے تو وہ بلی لے کر کے آتے جن کا لقب ہی پڑ گیا ابو حریرہ بلی والے اس لئے کہ ان کا اصل نام حبد الرحمن ہے بلی کو پالنے کی وجہ سے یا بلی سے سخت لگا اور رکھنے کی بنیاد پر آپ کا لقب سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے یہ لقب آپ کو دیا گیا اور آج پوری دنیا کے اندر حضرت ابو حریرہ اسی سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیئے ہوئے لقب کے ذریعے سے مشہور ہیں اور ان کا اصل نام بہت کم لوگوں کو بتا ہے تو بلی آج بھی مسجد نبوی کے اندر جا کر کے دیکھیں آپ جو لوگ عمرہ حج کرنے گئے ہیں انہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ آج بھی مسجد نبوی کے چپے چپے پر بلی موجود رہتی بلی ٹہلتی رہتی ہے بساوقات نمازیوں کے گود میں آگر کے بیٹھ جاتی ہے لیازہ اس میں شرعی طور پر تو کوئی قباط نظر نہیں آتی لیکن علماء کرام نے یہ لکھا کہ بلی کے پالنے میں کوئی شرعی طور پر حرج کی بات تو نہیں ہے لیکن اس بات کا خیال رکھے کہ ان کے کھانے پینے کا مکمل طور سے بندوبست کریں انہیں قید نہ کریں اس طور پر کہ انہیں قید میں رکھا جائے اور وہ بھوکے رہ کر کہ وہ مر جائے تو اس کا وبال جو ہے بلی پالنے والے کے اوپر آئے گا بخار شریف کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کی حقائت بیان فرمائی ہے کہ ایک عورت بلی کو بھوکا رکھنے کی وجہ سے جہنم میں چلی گئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک عورت تھی جس نے رات بھر اپنی بلی کو پنجرے میں رکھا قید میں رکھا جب صبح ہوئی تو وہ بلی بھوک کے مارے مر چکی تھی اور اسی اس کو بھوکا رکھنے کی وجہ سے اس عورت کو جہنم میں ڈالا گیا اور وہ جہنم کی مستحق بنی اس لئے یاد رکھئے بلی کو پالنا اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے لیکن اس پر سختی کرنا یا اس کو قید کر لینا یا اس کو بھوکا رکھنا یا اس کے کھانے پینے کا بندوبست نہ کرنا اس میں یقینا یہ اس پر ظلم ہے اور اسلام اس کی قطعی طور پر اجازت نہیں دیتا ہے انسان تو انسان اسلام جانوروں پر بھی ظلم و جبر کا ظلم و جبری کی اجازت نہیں دیتا ہے لہٰذا اس بات کا خیال رکھیں کہ جو بلی کو پالتے ہیں وہ ان کے کھانے پینے کا مکمل طور پر بندوبست کریں شرعی طور پر اس میں کوئی بھی قباہت کوئی بھی حرج کی بات نہیں ہے موسیقی